اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اکمنین ویعنی مدد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات عزیزان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے ہماری اشتحاد و تقلید کے لحاظ سے جو بات چل رہی ہے اس پہ مختلف دلائل ہماری طرف سے جا رہے ہیں اور یہ موصوف تیلی پہلوان صاحب جناب شاہباز جنہیں جواب دینا گو کہ صرف بقت ضائع کرنا اور کچھ نہیں ہے کیونکہ ماں سوائے جہالت کے ان کے پاس کچھ ہے نہیں سمپل اس دائر اور آج کی ویڈیو میں جناب کی جہالت دوگلی پالیسی اجتحاد کے لحاظ سے جو انہوں نے نیو نیو ویڈیو میں سارا سینسٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایک ایک چیز کو ہم آپ کے سامنے verify کریں گے ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے clarify کریں گے ایک ایک چیز کو point out کریں گے ہر چیز کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کیا جائے گا اور ان کے ایک ایک بات کا مکمل و مفصل جواب آپ کے سامنے رکھا جائے گا چورتے ہیں ان کی ویڈیوز کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اپنے مجتہ دین کو بچانے کی ناکام کوششوں میں سے کیا کوشش سر اول رکھ رہے ہیں دلائل کی طرف آ جائیں زیادہ ان کی حقصیت پر گفتگونا کریں سب ہی جانتے ہیں کہتے ہیں جی فقی کی تعریف میں ان سے پوچھتا رہے گے انہوں نے فقی کی تعریف نہیں بتائی میں پوچھتا رہے گیا فقی کی تعریف نہیں بتائی اچھا اب خود جب فقی کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں الکافی سے فقی کی تعریف کا کہہ کے الکافی کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الفقہ امنہ الرسل فقہ کون ہے وہ جو انبیاء الرسل ہیں ان کے امین ہیں اچھا یہ فقی کی تعریف ہے کہتے ہیں جی فقی کی ذمہ داری بتائیے ہیں پہمبر میں اچھا خود تعریف کا کہہ کے کیا ذمہ داری بتا رہے ہیں میرے بھائی روایات کے اندر یہ کوئی لغت ایڈکشنری کی کتاب نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو ہم کہیں جی فقی کی لوگ بھی تعریف بتائیں روایات سے فقی کی اسطلاحی تعریف بتائیں روایات سے معصومین کی روایات کو اصل انہوں نے متعلقہ ہی نہیں کر رکھا معصومین کی روایات کا ہاں جی استغفراللہ جی وہی برامے بازی جو تکی صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہی تھی پہلی بات تو یہ ہے جناب میں نے آپ سے فقی کی تعریف پوچھی تھی میں نے اس ویڈیو میں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو فقی کی تعریف کر کے دیتا ہوں تکی صاحب نے اپنی ویڈیو مجھے گزشتہ ویڈیو سب نے دیکھی ہے آپ تو خیر جاہل ہیں آپ کو کیا پتا ہے اس بارے میں سب لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی اس میں وہ القافی سے کتاب اقل والجاہل سے کچھ دلائل دینے کی کوشش کر رہے تھے اقل کی حجیت پہ میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے اس بات کو واضح کیا تھا اور پھر میں نے حدیث پیش کی تھی الفقہہ امنا اور رسول فقہہ رسولوں کے امین ہوتے ہیں کہ جس باب سے آپ ہمیں دلیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ اسی باب میں بالکل اسی باب میں آپ کا رد موجود ہے رد کیسے وہ میں کئی دفعہ بدا چکا ہوں کہ سخن کتاب میں مرتضی متحری صاحب نے واضح دوڑوک الفاظ میں لکھا کہ ہم اہل سنت سے اصول فق کی ساری کی ساری تعلیمات اہل سنت سے لے کر آئے ہیں بار بار حوالہ ریپیٹ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں مرتضی متحری کے اس حوالے کو میں کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں دہر آ چکا ہوں خیر میرے پتہ نہیں دائیسوں سے زیادہ حوالہ جات تو صرف اصولی مسئلہ کے لوگ ہی کھا کے بیٹھے ہیں جن میں آپ کی سب سے زیادہ ملی بھکت ہے اور عجیزان آپ دیکھ لیں پھر یہ مناظرے کے چیلنج کرتے پھرتے ہیں جس بندے میں عدالت اور سچائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے میں اسے کیا جواب دوں اس سے کیا مناظرہ کروں میں اسے مناظرے اور مقالمے میں تمیز کا کچھ نہیں ہے میں اسے کیا بتاؤں خیر جناب نے جو اعتراض کی ہے کہ روایات کوئی ڈکشنری کی کتاب ہے وئی تاکہ آج میں والی باتیں نوے فیصد ان لوگوں کی دلیلیں ہوتی ہیں ریپیٹڈ نہ کوئی نئی دلیل نہ کتاب نہ کوئی بات خیر اگر روایات معنی اور باتیں یہ ساری باتیں ان ون پوئنٹ زم نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر یہ کیا ہے اگر روایات میں معنی نہیں بتائے گئے تو پھر یہ کیا کتاب ہے جو شیخ صدوق رحمہ اللہ نے لکھی دی معنی الاخبار اس میں بقاعدہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ اور مولا محمد باکر سے ان کے صحابہ نے مولا علی مولا حسن مولا حسین رسول سکلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کہ کئی احادیث کے معنی پوچھیں اور معصوم نے بتائیں قرآن کی آیات کے لحاظ سے معصوم نے معنی بتائیں کئی الفاظ کے معنی بتائیں اور یہ کہتے ہیں جی روایات میں کوئی معنی نہیں بتائے کوئی کچھ نہیں بتائے گئے لا حول ولا قوت الا باللہ ان کے مشتہدین حضرات بتا دیتے ہیں معصوم نے نہیں بتائے استغفراللہ یہ پہلی جہالت اور سب سے بڑی جہالت یہ اس ویڈیو میں میں مشتہدین کی خیانت پکڑ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ بھائی معصوم نے فقی پر شرط لگائی ہے کہ وہ امین ہوتا ہے دوسروں کی معاملات کو مذہب شیعہ میں داخل کرنا یہ کہاں کی امانت ہے سیدھی تھی امانت میں خیانت ہے تو حضرت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تعریف بتا رہا تھا یا پھر اوصاف بیان کر رہا تھا خیر ان سے میں کہتا رہا فقی کی تعریف کریں انہوں نے میرے سامنے نیکی کیونکہ پتہ تھا بھاز جائیں گے اب اسی ویڈیو میں اگلی سیکمنٹ میں جناب نے فقی کی تعریف بھی خود کر دیا وہ اب ذرا حضرت کی ویڈیو ملاجہ فرمائیں کہ فقی کی کیا تعریف کی گئی ہے اب اس میں کیا بتا رہے ہیں پہلے وہ روایت نکل کرتے ہیں کہ حدیث میں کیا ہے کہ من حافظ علی عمتی اربعین حدیث باعثہ اللہ فقیحن عالیمن کہ جو میری عمت میں سے چالیس حدیثیں حفظ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ بروز قیامت بطور فقیح اور عالم جو ہے اس کو اٹھائے گا جو مطلب انہوں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اربعین حدیث اربعین حدیث من حافظ علی عمتی اربعین حدیث حدیث اس لئے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ فقیح کی جو تعریف معصوم نے اور حدیث میں کیا ذرا وہ بیان کر دیں خود اپنی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں جناب کہ فقیح حدیث بیان کرتا ہے الحمدللہ یہ تو دو ٹوپ پھسنے والی بات ہے عزیزان دیکھ لیں آپ اصولی مخالفین وگرہ جو بھی ہیں دیکھ لیں سب سے ان سے پوچھیں کہ جب میں پوچھ رہا تھا اس وقت بیان کیوں نہیں کی یا تو کسی سے پوچھا ہوگا ماشاءاللہ کیونکہ اس ویڈیو میں بھی نوے فیضہ جو حضرت نے دلائل دیئے ہیں کتاب بھی پاس نہیں ہیں وہ کسی سے وٹس ایپ پہ منگوا کے یا پھر وہ گوگل سے سکین پیجز ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگا دیئے ہیں سامنے بغایدہ ان سکین پیجز کی ویب سائٹس کا لوگو بھی اندر آ رہا ہے یہ تو خیر حضرت کی حیثیت ہے کتاب بھی پاس نہیں ہے خیر زیادہ ٹائم بیس نہیں کرنا ہمیں اگر اس طرح میں باتیں کرنے بھی آگا اور معذرت کے ساتھ میں بار بار بتا چکا ہوں حضرت دلائل کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے دلائل پہلے خدا کا نام ہے اپنی اردو گرامر ٹھیک کر لیں وہ آپ کی اردو گرامر تو کجا آج آپ کے استاد آفتاب حسین جوادی صاحب کی اردو گرامر کی جو حیثیت ہیں اور جو حال انہوں نے کیا ہے وہ اپنی کتاب میں ہم وہ بھی بتا کے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی انہیں ہی کی کتاب سے چلتے ہیں جی حضرت کی اگلی ویڈیو کی طرف اور اس میں دیکھتے ہیں انہوں نے وہاں کیا جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے ہماری حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرنا ہے اچھا اب یہ کہتے ہیں شیخ قلعینی علیہ رامہ شیخ صدوق علیہ رامہ وغیرہ وغیرہ یہ ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو اب نہیں ہیں تو اب ہم نے رجوع کس کی طرف کرنا ہے راویوں کی طرف کا حدیث ہے حدیث کی طرف نہیں کا راویوں کی طرف کا ہے اگر کہتے ہیں نا کہ فرج اولہ حدیث ہے نا کہ ہماری حدیث کی طرف رجوع کرو تو چلیں ٹھیک ہے ان کی حدیث موجود ہے وہاں سے آپ دیکھ لیں لیکن یہاں پہ رواد کی طرف آیا ہے اچھا ہم کہتے ہیں چلے ان کی کو تو مراد ہوگا یہاں پہ جو کہا ہے کہ احادیث کے عربیوں کی طرف رجوع کرو بقول ان کے یہ ان کا نظریہ ہمارا نہیں ہے کہ شیخ علینی صدوق علیہ رامہ یہ یہاں پہ مراد ہیں تو ان کی طرف رجوع کرنا ہے چلے ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اب ہم جو جدید مسائل ہیں کس نے منشن کی ہیں شیخ صدوق نے کہاں پہ منشن کی ہیں اگر ہمیں نکال کے دکھائیں ہمیں بتائیں کہ اگر ایک شخص نے جہاد میں نماز پڑھنی ہو تو اس کے لئے کیا فریضہ ہے ہمیں یہ بتائیں کہ ایک شخص کو جو ہے وہ کوئی استراری صورت پیش آ جاتی ہے مثال کے طور پر سوال کے جاتا ہے کہ آیا کتوں کی خرید و فروخت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ہمیں بتائیں شیخ صدوق نے یہاں پہ آپ کو کیا فتوہ دیا ہے ہمیں ان کی طرف رہنمائی کریں اس طرح سے بہت سے ایسے مسائل مستحدث ہیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایسے حوادث جو پیش آنے والے ہیں اب وہ پیش تو تا قیامت آئیں گے تو تا قیامت کے لئے آپ کے پاس کوئی نظام ہونا چاہیے اور ما شاء اللہ آپ کے ہاں کوئی نظام نہیں جی عزیزان جناب اب دوبارہ اسی بحث پر آگئے ہیں جو صاحب الزمان نے فرمایا تھا فرجی افیہ الا روات حدیث انا وہ تو الحمدللہ متن حدیث سئی آپ کے اوپر بات واضح ہے متن حدیث سئی الا روات حدیث انا ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو وہ تو متن صحیح بات واضح ہو جاتی ہے لیکن رجوع پہ آگے جب یہ ڈنڈیاں مار رہے ہیں تو گزشتہ الیکر میں الحمدللہ ہم نے کئی دلائل دیئے کہ تقلید اور رجوع میں زمین آسمان کا فرق ہے رجوع سے تقلید ثابت نہیں کی جا سکتی جناب لیکن حضرت اڑے رہے ہیں اپنی ڈھیٹائی پہ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لئے انوار و رسول ہم نے پیش کی تھی اس کا بھی تھوڑا بہت جواب دینے کی جناب نے ایک ناقص کوشش کی ہے ہم اسی ویڈیو میں انشاءاللہ برقرار رکھیں گے ان دلائل کو اور سامنے بات کلیر کر کے جائیں گے پھر ڈرامے واضح کرنے پر آگئے ہیں کہ جی نئے مسائل میں اکار کریں کتے خریدنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جی جناب تو بالاخر انسان اپنی باتکاری دیتا ہے اور ہر شہ اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے جو شیعانِ علی ہیں وہ اسد اللہ کی شریعت کو لیے ہوئے آگے چل رہے ہیں مولا علی کی ولایت کے راہ پہ اب جنہوں نے کتے خریدنے ہیں وہ پھر کتوں کی طرف بھی جائیں بسم اللہ پھر آپ کا شیعہ سے کیا تعلقہ مابیہ کی طرف جائیں اگر کتوں والا معاملہ تو بھرواں جائیں آپ کا کیسے رکار ہے مولا سے ان نئے مسائل کی ٹرامے واضح کریں الحمدلللہ صاحب الزمان پہلے سے جواب دے چکے ہیں آئیں مولا امام زمانہ صلوات اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان معاملات کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کتاب عزیزان بحار الاندوار جل نمبر بارہ سفر نمبر سات سو ناسی میں واضح میرے مولا کے الفاظ موجود ہیں ایسے سوالات کے دروازے بند کرو جس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں غاربات ان کی گھروں میں علم نہیں ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اب جن کے گھروں میں غازی کالم لگا ہوئے وہ تو جناب کی ہمجنس یعنی کتے نہیں رکھ سکتے اور وہ بات معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہمیں دلکل ضرورت نہیں ہے آپ کے ہمجنس رکھنے کی اور تاجیل فرج یعنی کہ مولا کے ظہور میں تاجیل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو کیونکہ اس میں تمہاری کشادگی ہے مولا نے ہمیں یہ بھی بتا دیا الحمدللہ میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا جی مسٹر بلکل سمپل کلیر کٹ بات ہے آپ کے سوالوں پہ دھیان دیں مولا کے جواب پہ دھیان دیں ہم آپ کی مانے اپنا امام کی مانے اور چلے فقہا کی بات کرتے ہیں علامہ مجلسی فقی نہیں تھے علامہ مجلسی جیسا فقی آپ کے ہاں پر روڑوں صدیوں میں نہیں پیدا ہو سکتا خیر پھر حضرت نے بات کی تھی آپ کے ہاں نظام نہیں ہے وہ آپ کا جو نظام ہے الحمدللہ ہمیں سارا بتا ہے حضرت نظام کی بات آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ آپ کے علماء اجتہاد کے جو نظام آپ ہی کے گھر کے علماء نے لکھا ہے وہ میں آپ کے سمجھ پیش کی دیتا ہوں یہ آپ کے ولایت فقی و تقلید کے بہت بڑے علم بردار دو حضرات جواد نکوی صاحب اور اکیل لوگروی صاحب بھی نہیں کی کتاب پیش کر رہا ہوں جواد نکوی صاحب کا یہ میرے ہاتھ میں رسالہ ہے مشرب ناب اس میں صفحہ نمبر دس پر وہ لکھتے ہیں اب ممکن ہے کہ بڑی بڑی شخصیات ہوں انہوں نے دین پڑھا ہو ممکن ہے کہ درجہ اجتہاد تک دین پڑھا ہو یہ ذرا غور کریں لیکن یہ نظام الہی ان کو سمجھ میں نہیں آیا سبحان اللہ درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے باوجود نظام الہی سے جاہل یہ ہے جی ان کا نظام ماشاءاللہ عزیزان اب آئیں دوسرے علم بردارِ ولایت فقی کی طرف چلتے ہیں جو تاغوتی علم ہے ان کے اکیل الغروی صاحب ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے توحید اور حسین اس کتاب میں سبح نمبر 152 پر کہتے ہیں ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں وہاں رد و قبول کا رزمیہ ہے ہمارے ہاں سے بھی یہ نہیں ہوتا کہ مجتد یا مرجع تقلید کچھ کہے گزر جائے اور سب سر جھکا کر آمننا و صدقنا کہیں ٹھیک ہے جی انہی واقعہ نہیں چالدہ سرکار تحقیق ہوتی ہے جس وقت درس خارج اور بحث خارج میں عزیزان اس پر ذرا غور کیجئے کہ بڑی مذاقع خیز بات ہے بحث خارج میں وہ کسی مسئلے پر روشنی ڈالتا ہے تو اس کے لئے شاگرد کو حق ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اعتراض کرے وہ کہے کہ جناب آپ نے جو بحث چڑھی یہ بحث تو سرے سے درست نہیں ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ چشم بددور کیا نظام ہے کیا کمال علم ہے اپنے شاگردوں سے زلیل ہوتے ہیں اور دوسروں کے ممالک میں تقلید کے پیغام بھیجواتے ہیں کیا نظام ہے سبحان اللہ عزیزان آپ لوگوں نے واضح غور کر لیا ہوگا کہ ان لوگوں کی درست خارج میں کیا درگت بنتی ہے تو جناب الحمدللہ ہمیں ان کی تقلید کرنی ہے جو عالمین پر ہو جاتے ہیں ہمیں ان کی تقلید نہیں کرنی جو درست خارج کی بحثوں میں اپنے شاگردوں سے زلیل ہو رہے ہوتے ہیں بقول آپ کی علماء کے آپ ہی کھر کے علماء لکھ رہے ہیں کسی اخباری عالم کی کتاب نہیں دکھا رہا سارے آپ کے معلومی ہیں نہ ہم نظام الہی سمجھ آتا ہے درست خارج میں اپنے شاگردوں سے زلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور کہنے کو جی علماء ربانی ومرجہ تقلید سبحان اللہ خیر let's move towards the next part ایک پیج آگے آ جاتے ہیں ایک پیج آنے کے بعد کہتے ہیں وَيُعْتَابَرُ فِي الْمُفْتِي الَّذِي يَرْجَعُوا الْيْهِ الْمُقَلِّد کہ موتور مفتی میں کہا ہے جس کی طرف مفتی کے پھر بتاتے ہیں کہ اللہ ذِي يَرْجَعُوا الْيْهِ الْمُقَلِّد جس کی طرف مقلد رجوع کرتا ہے مال اجتحاد اجتحاد کے ساتھ کیا کہ ضروری ہے اَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا عَدْلًا مُومِنْ اور ایک آدل ہو اب یہاں پہ کیا رہا ہے جس کی طرف مقلد رجوع کرتا ہے وَفِي صِحَتِ الرُجُعُوا الْمُقَلِّد اِلَيْهِ عِلْمُهُ بِحُصُولِ شَرَائِطِ فِي وہ کہتے ہیں مقلد کا رجوع کرنا کب صحیح ہوگا اس کی طرف جب اس کو علم حاصل ہو جائے کہ یہ جو شرائط ہیں کہ وہ مومن ہے آدل ہے آگے پھر اس کی اور بھی شرائط بیان کرتے ہیں جب اس مقلد کو علم حاصل ہو جائے کہ یہ شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو یہاں پہ کیا جی رجوع تو اس لیے آپ ہماری جب کتابوں سے ہمیں دلیل دے رہے ہیں تو ہماری پہلے کتابیں اچھے سے پڑھ لیں کہ ہمارے ہاں رجوع اور تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے جی ماشاءاللہ انوار الرسول کے حوالے کو رد کر کے حضرت اس کے مزید تشریح آگے سے کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ انوار الرسول آپ کے گھر کی کتاب ہے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتابیں پڑھنی ہیں تو ہم سے آکے پوچھیں ہمارے نظام کو پوری طرح پڑھیں یہ ہے وہ حضرت آپ کے نظام کو آپ سے زیادہ پڑھ چکا ہوں الحمدللہ اور میں کروڑ دفعہ کہہ چکا ہوں دلائل نہیں دلائل بہت دفعہ کہہ چکا ہوں آپ خیر کیا کرونا ہے انوار الرسول کے علاوہ ہم نے آپ ہی کے قابلین کی اور بھی کتابیں پیش کی تھی جیسا کہ یہ مطبوع ملتان عارف حسین اور حسینی صاحب کی خفتار صدق اس میں بھی بالکل ہمارا ہی موقف تھا اس کا جواب نہیں آیا چھڑا تک نہیں گیا پھر ہم نے پیش کی تھی جی آپ کے شارع نیز البلاغہ اور خمینی صاحب کے دست راست آپ کے آیت اللہ منتظری آپ کے مرجع تقلید صاحب ان کی کتاب میں نے پیش کی تھی ولایت فقی جل نمبر اول اس میں بھی بالکل دو ٹوک وہی موقف تھا جو ہمارا موقف ہے کوئی جواب نہیں اور یہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو مناظر سمجھ رہے ہیں اور مناظرے کی چیلنج کر رہے ہیں جس میں عدالت ہی نہ ہو وہ کائکہ مناظر خیر عزیزان میں دو دلائل آپ کے سامنے مزید پیش کرتا ہوں اور مجھے پتہ ان کا بھی جواب نہیں آنا قضیشتہ ویڈیو میں لائیو لیکچر میں کتنی ہی ویڈیوز میں جتنے بھی حوالے ان کو دے جگہوں مجھے پتہ سب کے سب ویسٹ ہیں جواب ان کی طرف سے آنا نہیں ہے منجلے پھر بھی یہ ان کے شہید مرتضی متحری صاحب ان کی کتاب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ میرے ہاتھ میں موجودہ مطبوع داروس سکلین کراچی امامت اور رہبری مرتضی متحری صاحب کی کتاب جنہاں آپ اس طرح دلائل دیتے ہیں ایک ایک کتاب پاس ہونی چاہیے ویڈس ایپ پہ دوسروں سے بھی ایک مانگنا بنگ کریں خیر صفحہ نمبر پچھمن پر کیاس رشویوں کا نظریہ اس میں کیا فرما رہے ہیں جی عوصیہ اکرام کے ذریعے احادیث کا اتنا بڑا زخیرہ ہم تک پہنچا ہے ان حدیثوں کے کلیات کی طرف رجوع کرنے کے بعد کیاس کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی احادیث کی طرف رجوع مولا نے احادیث کے وہ راویوں کو کہا ہے رجوع کرنے احادیث پر رجوع نہیں کا میں آپ کی مانوں آپ کی مرتضی متحری کی مانوں جی مسٹر ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں احادیث کی طرف رجوع کرنا اور آپ کہہ رہے ہیں رابیوں کی طرف جبکہ صاحب الزمان کا یہ فرمانہ فرشی و فیہا الہ روات حدیث ہے نا یہ محدث کی طرف رجوع تھا حدیث لینے کے لئے انڈائریکٹ رجوع ہے محدث کی طرف اور ڈائریکٹ مرجعیت ہے مولا کی امام ہی مرجع ہے مرجع فقط امام ہے محدث تو فقط ایک وسیلہ ہے رابیانی حدیث تو فقط معصوم کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور اگر آپ اس بات پر اعتراض کریں کہ جی معصوم کو مرجع نہیں بنایا جا سکتا یہ ہے وہ ہے تو آئیں آپ کے اقابرین میں سے ایک بہت بڑے عالم ربانی سے پوچھ لیتے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ادارہ من حاج صالحین لاہور سے چھپی میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب آپ کے سید العلماء علی نکی نکن صاحب کی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے رہنوائی آنے اسلام ٹھیک ہے جی اس کتاب میں آپ کے نکن صاحب صفحہ نمبر ایک سو باون پر مولا جعفر صادق صلی اللہ علیہ کے لحاظ سے کیا لکھ رہے ہیں کہتے ہیں جی اس کے باوجود حکومت والے آپ کے فتوے کو مستند قرار نہ دیتے تھے آپ کے فتوے کو حدیث معصوم یعنی فتوہ اور اسی طرح حضرت سعادی کے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرجعیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے مرجعیت کو حدیث معصوم فتوہ مرجعیت اقتدار امام ہاں جی مسٹر وہ میرے بھائی خدا کا نام ہے پہلے اپنے گھر کی کتابوں کو ذرا دیکھ لیں پڑھ لیں سیکھ لیں کیوں بلا وجہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ دلائل کا جواب نہ کوئی بات دلیل کی آپ کو تعریف نہیں آتی حوالے کے نہیں آتی آپ کو دلیل کی جمع میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ نہیں آتا آپ دلائل کو دلائل پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ پھر یہ تو تھال ہے ماشاءاللہ اور چلیں اپنے اصولی علماء کا تفاق کرنے نظام پھر چلتے ہیں مزید آگے اور ان کے آنے والے جھوٹ کو پھر آشکار کرتے ہیں پھر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس پر انشاءاللہ ایک الگ سے ہم کلپ بنائیں گے اچھا جی یہ میرات الکول آجائے اس میں باب تقلید میں آ کر کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا پڑھنے والی بات ہے وہ کہہ رہے وہ جو بندہ تقلید کرتا ہے کسی عالم کی وہ عالم کیا کرتا ہے فتوہ دیتا ہے محکمات قرآن و حدیث سے آدل بھی ہوتا ہے سکا بھی ہوتا ہے یہ جو اگر ہم کسی کے فتوے پر عمل کرتے ہیں اور اس کی تقلید کرتے ہیں عالم کی پھر آگے صفات بیان کی علامہ مجلسی علیہ رامہ بتا رہے ہیں تو کیا جی یہ اس کی تقلید نہیں ہوتی بلکہ یہ کس کی تقلید ہے وہ ہے جو اللہ تعالی نے ہم پہ فرض کی ہے اور جو اللہ تعالی کا حکم ہے یعنی یہ در حقیقت خدا کی اطاعت ہے خدا کے احکام کی اطاعت ہے اب یہ تقلید اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو علامہ مجلسی علیہ رحمہ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کسی عالم کی تقلید کرتی ہیں یہ در حقیقت اس کی نہیں چونکہ وہ آپ کو قرآن و حدیث سے بتا رہے ہیں تو گویا آپ خدا کی طرف رجوع کر رہے ہیں ایک انداز سے ماشاءاللہ اچھا جی اب علامہ مجلسی رحمہ اللہ کے لحاظ سے جھوٹ باندھنے کی کوشش کیا جی علامہ مجلسی بھی تقلید کے قائل تھے اور انہوں نے میرات الکول میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے ذرا میرات الکول کی انہی کی عبارت میں آپ کو دکھاتا ہوں عزیزان وہاں بے واضح دیکھ لیں انہوں نے کیا لکھا ہے قرآن و حدیث قرآن و حدیث کے لحاظ سے کس کے لحاظ سے مختمات قرآن و حدیث ہم اس میں جھگڑا ہی نہیں یار شہباز بھائی کچھ خدا کا خوف کر لیں قرآن و حدیث کے لحاظ سے اگر کوئی بات کرتا ہے ہم نے اسے کیوں منع کرنا ہے اگر کوئی قرآن و حدیث کے لحاظ سے بات کر رہا ہے بلکل وہ اللہ اور محمد اور اہلِ بیعت محمد کا حکم پیش کر رہا ہے بلکل سیدھی ساپ بات ہے اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے کیا الجھا رہے ہیں آپ قوم کو یہ تو تقلید ہی اللہ اور اہلِ بیعت کے علامہ و عزیزی رعیم اللہ نے میرے دلگل میں واضح خود سرات کی یہ اس بات کی میرے بھائی دلیل وہ لائیں جو واقعی آپ کے دعوے کے مطابق آپ کو ابھی دعوے کے مطابق دلیل دینا نہیں آئی اللہ ہوا اکبر قرآن و حدیث سے مشتحد کی تقلید ثابت کرنے چلے ہیں سبحان اللہ علامہ و عزیزی رعیم اللہ کی عبارت کا بھی غلط ترجمہ کیا ہے علامہ و عزیزی رعیم اللہ کی عبارت کو کہاں سے کہاں لا کے فٹ کر دیا دلیل دعوے کے مطابق ہوتی ہے دینا تو سیکھ لیں خیر چلتے ہیں ان کی اگلی ویڈیو کی طرف فقہ مجلسی علی رامہ جو فقہ کامل کے نام سے بھی ہے فقہ فارسی بھی اسے کہا جاتا ہے وہ آپ اٹھا لیں اس میں بھی فتاوہ ہیں روایات منشن نہیں ہیں اچھا جی اب یہاں کہتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں تو نہ کس اجتہاد ہے ان کی گفتگو میں ہم نے سنا کہ آپ کے ہاں تو نہ کس اجتہاد ہے آپ کے خمینی اطراز کر رہے ہیں اپنا اطراف کر رہے ہیں تو میرے عزیز یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں عزیز ان کے لئے بھی ایک اجتہاد ہوتا ہے جس میں ان سے خطا بھی واقع ہو سکتی ہے ان کا اجتہاد درست بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ چارہ بھی نہیں ہے اچھا جی عزیزان اب جیسے انہوں نے مجلسی کے ثانی پر جھوٹ بولنے کی کوشش کر ان کے والد علامہ مجلسی اول رضوان اللہ تعالی علیہ محمد باکر مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی رضوان اللہ علیہ پر جھوٹ باندنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی تھی فقہ کامل یا فقہ فارسی بھی کہا جاتا ہے اسے اس کی توسیق پر الحمدلللہ ہماری ویڈیو موجود ہے اس میں انہوں نے فتاوہ بیان کی اس میں احدیث نہیں ہیں استغفراللہ کھلا جھوٹ پہلی بات تو یہ ہے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی آپ کے استاد محترم کی کتاب شہادت سالسہ در تشہد کے مطالق شرعی فیصلہ اور اس میں آپ کے استاز آفتاب جوادی صاحب فرمانے کے یہ کتاب تو علامہ مجلسی تک ثابت نہیں حالانکہ بکواس کر رہے ہیں الحمدللہ ثابت ہے اٹھارہ مشتہ دین کی کتب پیش کر سکتے ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے شخہ کامل مجلسی اول کی ہے اور انہی کی پیش کرتے ہیں کتاب از ذریعہ سے بھی توسیق پیش کانک ہے وہ ایک الگ بات ہے میں اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہ رہا جناب لیکن آپ کے استاد کی طرف چلتے ہیں جب آپ کے استاد کہہ رہے ہیں علامہ مجلسی کی طرف اس کتاب کی نسبت غلط ہے تو آپ اس سے دلیل کیسے پکڑ رہے ہیں آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں کہ انہیں دلیل کا نہیں پتا انہیں حوالے کا نہیں پتا آپ کر کیا رہے ہیں کئی افتاب اسہیں جوادی صاحب کی بات مانتے ہیں کئی انہیں بالکل ہی ٹھوکر مار دیتے ہیں حالانکہ علامہ مجلسی کی طرف یہ کتاب ثابت ہے پھر بھی چلیں افتاب جوادی صاحب کو آپ نے جھوٹا قرار دے دیا الحمدللہ یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے مجلسی اول کی اس کتاب کو آپ نے تسلیم کیا کہ یہ نہیں کیا چلیں آئیں یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے مطبوع ایران شخیط معامل علامہ مجلسی اول رحمہ اللہ کی کتاب ٹھیک ہے جی اس کے صفحہ نمبر اکتیس پہ تشعود کے بعد میں ہی چلیں کتاب السلام میں چلتے ہیں جب وہاں بہر واضح لکھ رہے ہیں چنانکہ ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نکل کردہ ٹھیک ہے جی ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق نکل کردہ آپ تو کہہ رہے تھے بھی اس میں فتاوہ یہاں تو بالکل واضح مولا جعفر صادق کا نام لکھا ہوئے بس عزیزان جس طرح میں نے کہا تھا جھوٹ 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 اور دوسری بار عزیزان خمینی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کا اجتحاد ناکس ہے یہ ہے وہ ہے اور اس کو پراپر اناؤگریٹ نہیں کیا جا رہا جی آپ کی طرف سے جناب بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک بات ہے آپ نے الحمدللہ میری تعیید کی اس حوالے کا رد نہیں کیا اماموں تو انسان نے کامل کتاب آپ کے امام کو میں نہیں کی میں نے پیش کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صرف اجتحاد ناکس نہیں ہے قائم زمانہ جب آئیں گے ہماری مخالفت کریں گے اس ناکس اجتحاد کے خلاف فرمائیں گے آدھے عبارت کیوں پڑھی آپ نے جھوٹ خیانت بے غیرتی اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کچھ آتا ہے اگر آپ اس عبارت کو آن کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ماننے کہ قائم آ کے آپ کے علماء کے گردن اڑائیں گے مولا آ کے ان سب چیزوں کی مخالفت فرمائیں گے آدھے عبارت کیوں پڑھی ہے میرے بھائی جھوٹ کیوں بولتے ہیں خیر علامہ مجلسی رحمہ اللہ کی میرا تلقول دوبارہ پیش کر کے اس کا پھر غلط مطلب دینے کی کوشش کی ہے چلیں پہلے آئیں اجتحاد کے ذرا ہم لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں یہ میرے ہاتھ میں بہت نایاب لغت کی کتاب موجودہ مطبوع ہندوستان یہ لغات کشوری آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں عزیزان اس کے بالکل سٹارٹ صفحہ نمبر سات میں علیف کے بعد میں آپ چلیں تو اجتحاد کے معنی کیا ہے یہاں پہ کوشش کرنا یہ آپ معنی دیکھ لیں اور حضرت کی پھر تعویل دیکھ لیں کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں جی علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں جی محدثین کے ہاں بھی اجتحاد ہوتا ہے اور یہ ہے وہ ہے اور اس طرح کی اور بھی کئی باتیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے عزیزان آپ کے سامنے خیر عزیزان اگر ان کی اس بات کا یہی معنی لینا ہے اور صرف یہ لفظی اختراع کو پکڑ کے اپنی طرف سے جو دل گر اس کا وہ مفہوم بنا دیں جبکہ اجتحاد کی ایک اور بات ہے ان کے ہاں جو اجتحاد رائج ہے الحمدللہ امام و انسان کامل میں خمینی خود کہا چکے ہیں مولا اس کی مخالفت فرمائیں گے جبکہ اصلاح اجتحاد کا معنی کیا ہے لغت میں کوشش کرنا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ اڑے رہیں اس بات پہ کہ نہیں جی ہم نے اخباری محدث کی کتاب پیش کی ہے تو الحمدللہ ام نے لغات کشوری سے اس کا جواب دے دیا ہمارا محدث ہے ہم دفاع کریں گے لیکن آپ کی اجتحاد کا جو عالم ہے آئیں ذرہ آپ آپ کے مشتہدین حضرات کی کتابوں کی طرف چلتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اہل اجتحاد تک کے کوئی جاہل تک کا ہے چلیں یہ آپ کی شہید مرتضی متحری صاحب کی کتاب پرے ہاتھ میں موجود ہے جی حماسہ حسینی ٹھیک ہے جی حماسہ حسینی مسئلہ نمبر 86 پر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیش پر پیش کر رہے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا کہ دو گروہوں یعنی بدعمل اور فاسق عالم اور جاہل مشتہد کے وسیلے سے پیدا ہوتی ہے دین کے لیے ایک آفت یہ دین کے لیے ایک آفت ہے یہ دین کو ختم کر دیتی ہے تحریف کو لوگ حقیقت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ کر رہے ہیں لیکن وہ چونکہ موضوع کو بدل دیتی ہے اس لیے اس کا نتیجہ بلکل اُلٹ نکلتا ہے ماشاءاللہ اگر وہاں بے مشتہد سے آپ نے وہ مراد لینا جو آپ کے یہاں چل رہا ہے تو پھر یہاں بھی وہی مراد لیں کہ آپ کے سارے مشتہدین جاہل ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ کے آیت اللہ العزمہ شہید مرتضی متحری صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی عزیزان خیر خمینی کو یہ لوگ امام بھی کہتے ہیں اپنے مشتہدین کو فقہاوی اور محدث بھی مانتے ہیں اور مشتہد تو کہتے ہیں یہ انہیں ان سارے الگاباد کے لحاظ سے اگر یہ اسی موضوع پر اڑے رہنا چاہ رہے ہیں ان کے مشتہدین امام بھی ہیں محدث بھی ہیں فقی بھی ہیں مشتہد تو اورڑی تو چلیں آئیں ایک اور عبارت میں انہی کے گھر کی کتاب سے پیش کرتا ہوں یہ ادارہ من حادث صالحین سے شبیع آپ کے آیت اللہ عقیل الغربی صاحب کی کتاب موجودہ میرے ہاتھ میں ولایت عزمہ ٹھیک ہے کوئی متنادش شخصیت نہ اخباری یہ سارے آپ کے گھر کی علماء اگر لفظ مشتہد پر اڑے رہنا ہے تو پھر آئیں ذرا انہ والا جات کا مجھے جواب دے کر دکھائیں علامہ مسجدی کا میں بار بار کہہ رہا ہوں لغاتِ کشوری سے ہم نے جواب دے دیا صفحہ نمبر پچیس پر کہتے ہیں جی مسجدوں میں بیٹھے ہیں امامِ سر پر ہیں لبادِ جسم پر ہیں محدث کا لقب ہے حافظ کا لقب ہے امام کا لقب ہے امام خمینین پتہ نہیں کیا کیا حافظ بشیر فقی کا لقب ہے مجتہید کا لقب ہے مگر فترے دیے جا رہے ہیں قتلِ حسین کے لیے اللہ اکبر لیں جی عزیزان ان کے گھر کی پہلی گواہی کے مطابق ان کے مجتہیدین ہیں جاہل دین میں تحریفات کرنے والے خیانتکار دوسری ان کے گھر کی گواہی کے مطابق ہے قاتلِ حسین اگر اسی لفظ پر اڑے رہنا ہے کہ مجتہید وہی مراد ہے جو علامہ مجلسی نے لکھا ہے یہ سارے معاملہ ہیں اس کا معنی کوشش کرنے والا نہیں ہے اپنی اقل آراء ان سارے معاملات کو ڈال کے جس طرح کی ڈرامے بازی چل رہی ہیں آپ لوگوں کے ہیں وہی مانا لینے ہیں تو پھر آپ آپ کے مجتہیدین جاہل خیانتکار چور قاتلِ حسین بھی ہیں لیکن آئیں ان سب باتوں کو اب میں متلقن سچ ثابت کر کے دکھاتا ہوں یہ ان کے آیت اللہ مردہ محمد تنقابنی صاحب متاسب مجتہید ہیں ان کی کتاب مطبوع آل کے ساتھ اپنی شرص میرے ہاتھ میں موجود ہے قصص العلماء اس کتاب میں سفر نمبر ایک سو چھے پر ان کے حاجی محمد ابراہیم کلباسی صاحب بہت بڑے مشتہیدین میں ان کا شمار ہوتا ہے رئیس جماعت فضلہ کہا جاتے جی نے وہ اپنی آپ بیٹی میں کچھ فرما رہے ہیں جی مردہ کمی نے حکم دیا کہ فتووں پر مبنی رسالہ لکھو میں نے جواب میں کہا یہ ذرہ غور سے پڑھیں میرے بدن میں جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے لیکن انہوں نے اسرار کیا تو میں نے ایک رسالہ لکھ دیا اللہ حوال پر جی میسٹر میں اب یہی کہوں گا یا تو مجتحد کا مانا بدلیں علامہ مجلسی نے جسے اشتحاد کی بات کی تھی ہم نے الحمدلللہ لغات کشوری پیش کی اس کا مانا ہے کوشش کر رہا ہے قرآن و حدیث سے جیسے کہ میرے اتھلکون میں پہلے آپ نے سرارت کر دیا آپ کے ہاں جو مانا بن رہا ہے ہماسہ حسینی میں اگر آپ پڑھ لیں مرتضی متعریف فرما رہے ہیں جاہل چور تحریف کرنے والا خیانتکار دین کے لیے یافت از حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیل الغربی نے تو قاتل حسینی کہہ دیا ٹھیک ہے جی اور ان سب باتوں کو ثابت کیا آپ کے مرزا محمد انقابنی صاحب نے آپ ہی کے حاجی کے گلباسی کی ماشاءاللہ زندگی کو ڈسکس کر کے جہنم کی آگ مجھے یہ بتائیں اب میں آپ کے مجتہ دین کو آپ کے پوائنٹ آف ویو پر چل کر جاہل کہوں خیانتکار کہوں چور کہوں ڈاکو کہوں قاتل حسین کہوں جہنمی کہوں کیا کیا کہوں تو بہتر یہ ہے کہ لغت میں جو مانا ہے اسے ویسا ہی رہنے دیں اسے چینج نہ کریں کر دیا تو یہ سارے کے سارے کولے آپ کے مجدہ دین پر فٹ ہو جائیں گے اور اماموت انسان کامل سے جو آپ نے آدھی عبارت پڑی ہے اسے دوبارہ کوٹ آٹ کیجئے گا یہ آپ نے بہت بڑی خیانت کی ہے لیلخیل مرتضی مطاری کی بات بلکل سر ثابت ہوئی ہے تحریف کرنا بلکل سر ثابت ہوئی ہے جہاں قائم کی مخالفت کا ذکر تھا وہ نہیں چھڑا ناکس اشتہات کو نہیں کہاں سے نکال لیا ہے اب آجائیں صاحبِ حدائق کی طرف علامہ یوسف بہرانی جو ہیں محدث یوسف بہرانی وہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کو مجتحد کہہ کے یاد کر رہے ہیں یہ آپ ان کی کتاب مقدمت و ثانیہ پہلی جلد میں آپ جائیں تو وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں وَطَعِفَتُن مِن مُتَعْخِرِ مُتَعْخِرِ الْمُجْتَحِدِينَ علامہ مجلسی کو یہ کیا کہہ کے یاد کر رہے ہیں مجتحد اور باقی سب کو آپ اسی مقدمت و ثانیہ میں جائیں تو وہاں پہ وہ سے مقامات پہ دیگر جو ہیں ان کو جیسے امین استرابادی کو اچھا ہاں امین استرابادی سے بھی یاد آئے آپ ذرا ناظرین اگر آپ کو ان کے الفوائد مدنیہ ملتی تو آپ یہ پڑھیں یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں قرآن و سنت ہے قرآن و سنت ہے ہم اس سے فوائد مدنیہ پڑھیں تو پتہ چل جائیں قرآن و سنت نہیں فقط سنت ہے چونکہ خود یہ صاحبِ حدائق بھی اپنی اس کتاب کے مقدمے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہاں ہے کہ ظواہرِ قرآن حجت نہیں ہے بس وہ آیات کے جن کے مطالق معصومین سے تفسیر ملتی ہے بس ماشاءاللہ جی اب جناب نے کیا کیے اب حدائق و ناظرہ صور میں بار بار کہہ چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جناب حدائقِ ناظرانی حدائقِ ناظرہ اس کتاب کا صحیح نام لیں خدا رہا کتاب اوپر سے دیکھ کے نام پڑھنا نہیں آرہا اور یہ دوسروں کو عربی سکھانے چلے ہیں ماشاءاللہ خیر اس میں سے سرکاری عصر بہرانی رحمہ اللہ کی ایک عبارت نکل کی ہیں جو علامہ مدرسی رحمہ اللہ کو مشتحد کہہ رہے ہیں ہم نے لغاتِ کشوری سے پہلے ہی لغوی معنی اجتحاد کا بتا دیا کوشش کرنا میرے خیال سے انہیں وہ سمجھ نہیں آیا چلیں اور ان کے اجتحاد کی جو ساری کرکٹرسٹکس ہیں میں نے وہ سامنے رکھ دی تھی آپ کے علامہ مدرسی کی کیا بات ہے اور آپ کے مشتحدین کی کیا بات اب اس میں فرق کر کر دیکھ لیتے ہیں بلکل یوسف بہرانی صاحب نے غلط نہیں لکھا ہمارے محدث ہم جواب دے رہے ہیں بلکل پہلے آتے ہیں جی آپ کے مسئلک کے اجتحاد کے اوپر دوبارہ اماموں تو انسان کامل آپ کے امام خمینی صاحب کے کتاب اسی عبارت کو میں آپ کے سامنے دکھنا چاہ رہا ہوں جناب جو انہوں نے صفحہ نمبر دو سو بیاسی پر بیان فرمائی تھی اور پھر انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس عبارت کی تشریف بھی کریں گے کہ جب حضرت حجت صلوات اللہ علیہ تشریف لائیں گے تو وہ ایسے احکام لیں گے جو ہمارے ناقض اشتحادات کے ذریعے استمباد شدہ احکام سے مختلف ہوں گے جو فکر اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان سے مختلف ہوں گے یہ چلیں مولا کی مخارفت سہتے تو آپ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا نا نیچے دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ مشتہدین کے زنون سے اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے کیونکہ فقہ کی روش کے برخلاف فرمائیں گے مشتہدین کے زنون سے زن کی جمع زنون سلف اپینین زنون مولا کی مخالفت سے آپ کو فرق نہیں پڑتا کوئی بات نہیں اس لیے آپ نے یہ بارت میں خیانت کی تھی مشتہدین کے زنون سے اخذ شدہ احکام زن کی جمع زنون عزیزان یہ میرے ہاتھ میں ان کے گھر کے محقق علی حسینی صاحب کی کتاب موجود ہے ان کی تعلیف تقلید و اجتہاد از نظر قرآن و حدیث اس کتاب میں عزیزان صفحہ نمبر ایک ست تیرانوے پہ زن کے بارے میں وہ کیا فرما رہے ہیں جی ذرا غور کریں اور ویسے بھی قرآن کریم کا فیصل ہے کہ زن حق تک نہیں پہنچاتا جی مسٹر اول تو میں نے بہت سارے حوالات دیکھ اس ویڈیو میں بتا دی ہے کہ آپ لوگوں جہاں جو اجتہاد رہے ہیں جب وہ کیا ہے علامہ مجلسی جس کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے زمین آسمان حق و باطل بہت بڑا فرق ہے اب علامہ مجلسی کی اپنی بات کی طرف چلتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے اعتقادات امامیہ علامہ مجلسی رحمہ اللہ کی کتاب جنہوں نے اعتقادات بیان کی ہے صفحہ نمبر تیس پہ اور یہ آپ کے محبت دھپو صاحب کے ادارے سے چھپی ہے مکتبہ سبتہ انسر گودہ سے صفحہ نمبر تیس پر علامہ مجلسی ایک طرح کا نوحہی صاحب الزمان کی خدمت پر پیش کر رہے ہیں عزیزان مگر افسوس مقام افسوس ہے کہ اکثر بنائے زمانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ کے اخبار و آثار کو چھوڑ کر اپنی ناکس رائیوں پر اعتماد کر لیا اللہ حفظ جی مجتہد لیاں ہیں یہ مجتہد ہو گئے وہ مجتہد ہو گئے یہ بات علامہ مجلسی کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ٹھیک ہے جی خیر عزیزان آگے انہوں نے نہ تو محدث عصر آبادی رحمہ اللہ کی کتاب سے وہ عبارت پڑی نہ اس کی تشریح کی نہ اس عبارت کی سانت پر کوئی بات کی جی قرآن کی مختمات پر ان کا ایمان نہیں ہے یہ ہے وہ ہے صرف ڈرامے بازی ان کا صرف سنت ہے اچھا چلیں کچھ تو ہے آپ کی کیا حیثیت وہ میں اب بتاتا ہوں یہ نور معرفت یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آئیں ان کے مدرسوں کا حال دیکھیں ان کے نصاب کا صفحہ نمبر انیس اور یہاں پر پوائنٹ نمبر ایٹ میں یہ لوگ لکھ رہے ہیں قرآن اہل بیعت سے متمسق ہونے کا دم بھرنے والے مکتب کے پیروکاروں کے دینی اداروں میں قرآن اہل بیعت دونوں کے گرام معارف اور علم حکمت کے خزانے سے کوئی قابل ذکر استفادہ نہیں کیا جاتا بلکہ قرآن اہل بیعت سے متعلق خاص طور پر کوئی مضمون نساب میں شامل ہی نہیں سبحان اللہ اور جناب کم سے ہم اہل بیعت کو تو پکڑے ہوئے ہیں اب تو ایسے کوئی بات نہیں ہم قرآن و حدیث دونوں کے ماننے والے ہیں اہل بیعت کو ہم نے پکڑا ہوا آپ کے یہاں کیا ہے جی مسٹر دوسرا پہ انگلی اٹھا رہے ہیں آپ کے رسالوں میں کیا لکھا ہوا ہے قرآن و اہل بیعت سے متعلق کوئی چیز نصاب میں شامل نہیں ماشاء اللہ یہ زید کی تقلید کرتے ہیں پھر پہلے اپنے گھر کا نصاب دیکھیں بعد میں آکے دوسرا پہ کیچڑ چھا لیں خیر اگلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جی ان کی اب یہ تفقیف الدین کے مطالق بات کر رہے تھے اور کہ رہے تھے جلد نمبر ایک پیج نمبر اس کا ہنڈرڈ ہے اس میں آ جائیں جی کیا کہہ رہے ہیں وہ جو کول اوپر بیان کیا ہے تفقیف الدین اب وہ کہتے ہیں حملہ الاکثر اللہ تعال میں فروع الدین امم بالاجتحاد اور بالتکلیم وہ کہتے ہیں اکثر اس کو کس پہ حمل کرتے ہیں کہ آپ فروع دین کو حاصل کریں یا تو اجتحاد کے ذریعے خود کوشش کریں خود حدیث کی کتب کی طرف جائیں اچھا جی تفقیف الدین کے لحاظ سے اب جناب بات کر رہے ہیں تفقیف الدین کے لحاظ سے علامہ ملزی رحمہ اللہ کا انہوں نے کول پیش کیا میرا طول قول سے اور پھر خود اس کول نہیں ہم بھی تو کی کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے معاملات کو ساندھ رکھا جائے اللہ کے بندے لیکن آپ لوگوں کا جو سارا معاملہ ہے اس تفقیف الدین سے اصول فکر نکال لینا اس کا رد الحمدلللہ آپ ہی کے محمد حسین نجوی صاحب المعروف ڈکو وہ قصر اعظم صاحب کی کتاب ان کی تفسیر فیضان الرحمان سے الحمدللہ میں نے پیش کیا تھا اور اس کو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان چھیڑا تک نہیں گیا چھیڑا تک نہیں گیا ادام عزیز رحم اللہ کی بات کی تھی ہمارے محدث ہیں جواب دے دیا اس تفسیر کا جواب کون دے گا ہاں جی خیانت کرنا آپ لوگوں نے بچپن سے سیکھا کہ سپیٹ پکڑی ہوں میرے بھائی اس طرح خیانت کر کر کہ آپ صرف اپنے مسلک علماء کے نام دوبارے ہیں کیونکہ اگر آپ ان حوالوں کا جواب نہیں دیں گے یہ تاق تیامت آپ لوگوں پر کرز رہیں گے میری اس کے پاس جو فقہ کے مطالب میں نے کہا تھا کہ اصاف بیان کیے گئی ہیں ہم نے ان کو دیکھ نا ہے اب مشہور روایت ہے الہتجاج میں اب یہ اس کی علامات بتائی جا رہی ہے یہ چار تین چار تقریبا بتائی گئی ہیں جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو اور اپنے مولا کی عمر کا اطاعت گزار ہو تو یہ فقی کی علامات ہیں اس کے بعد پھر کیا کہا جا رہا ہے فَلِلْعَوَامِ اَنْيُقَلْ لِلَهُ فَلِلْعَوَامِ پہ لگے ہیں جو ان کے بڑے آکے باتیں کرتے ہیں بل آخر ان کے بس بھائی وہی رہ جاتا ہے سب کچھ اب احتجار تبرسی کی حدیث تقلیر کو لے آئے ہیں ماشاءاللہ جناب پہلی بات تو یہ ہے اس کی سند پہ بھی ہم بات کرتے ہیں پہلے ذرا اس کے مطن کو دیکھ لیں متعین لے عمر مولا اس کی چوتھی شرط ہے اپنے مولا کے عمر کا متعی ہو ٹھیک ہے جی اور حدیث کا مطن آپ ذرا غور سے پڑھیں من الفقہہ من تبعیز کا ہے الفقہہ لفلام معرفے کا ہے سب کی بات نہیں ہو رہی کچھ تخصیص کے ساتھ خاص فقہہ ان میں سے خیر آپ دوسروں بچارے عام ولایت والے مومنین کی عربی میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں آپ کو ابھی نہ تو تبعیز کا پتہ ہے نہ آپ کو اس معرفہ کا پتہ ہے نہ آپ کو مطن کے صحیح ترجمہ کا پتہ ہے یہ تو آپ کی عربی کا حال ہے ماشاءاللہ متعیل نے عمر مولا کا کیا مطلب ہے اپنے مولا کے عمر کا متعی ہو آپ کے مشتہدین حضرات کیا توضیحات المسائل میں لکھتے ہیں اس بات کو وہ کیا معصومین کا عمر لکھتے ہیں کہاں گئی یا توضیح المسائل کے معاملے میں کتب استفتاہ کے معاملے میں کہاں گیا متعیل نے عمر مولا پہلے شرط پہ تو پورا اتاریں خیر وہ بات الگ ہے آئے اس حدیث کے پرے میں آپ کے سیگت المجتحدین ابو القاسم خوئی مرہوم صاحب کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں ہم آو سوری تقلید کرتے ہیں آو سوری حوالہ پیش کرتے ہیں خیر یہ میرے ہاتھ میں دارو زہرہ بیروت لبنان سے چھپی ہے آپ کے آیت اللہ خوئی صاحب کے کتاب ہے موجم اور جال الحدیث جل نمبر بارہ اور اب یہ نہ کہیے کہ آپ انہیں مانتے نہیں تو ان کی حوالے کی دریں بطور خاص میں مخالف جس طرح مخالفین قوم بخاری و مسلم پیش کرتے ہیں آپ کو آپ کے گھر کے مشتہد دیں صفحہ نمبر 147 یہاں پہ اس حدیث پہ تفصیلاً بحث کرتے ہیں انہوں نے اس کا جو راوی ہے یوسف بن محمد بن زیاد اس کے بارے میں کہا لکھا جی مجہول الحال ماشاءاللہ مجہول الحال راوی یوسف بن محمد بن زیاد جو اس روایت کو لے کے چلا ہے وہ راوی کیا ہے جی مجہول الحال اور میرے بھائی خدا کا نام ہے جو چیز آپ کے یہاں ثابت نہیں ہے اسے دلیل کو طور پر کیسے پیش کر سکتے ہیں آپ وہی آپ کے اکابر مشتحدین سے بھی اکبر مشتحد وہ مان رہا ہے اپنی کتاب میں کہ اس حدیث کا راوی یوسف بن محمد بن زیاد مجہول راوی ہے مجہول راویوں کے روایات پیش کرتے ہیں آپ شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں آپ میں یادہ کہہ دیں ابو القاسم کوئی نے جھوٹ بولا ہے وہ اگر آپ نے کہہ دیا تو جتنے بھی مشتحدین بیٹھے ہیں انہوں نے آپ کو بڑی خوبصورت طریقے سے ضلیل کر کے ایران سے نکال دیں خیر چلیں اول تو موجہ مر جال حدیث ہم نے پیش کر دی لیکن چھوڑیں اس کو چلیں حدیث سیعیو سند ہے ہم مانتے ہیں اس شرط کا کیا کریں آپ کے مشتحدین تو توضیعات المصال میں لکھتے نہیں ہیں امر مولا تو بات وہ کریں جو ماننے میں بھی آئے آگے چلتے ہیں آپ کی بھرپور فرمیش پر آپ کو بھی تھوڑے سے نمونے اتنا ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے تھوڑے سے نمونے آپ کو میں ضرورہ رہا کہ آج پیش کر دیتا ہوں فضل ابن شازان کے کچھ فتاوہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں یونس کے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا شکوہ جو ہے وہ ہم سے نہ رہے اچھا اصول کافی کی فروے کافی میں آپ جائیں ٹھیک ہے جی فروے کافی میں آپ نے باب مراس میں جانا ہے ٹھیک ہے جی باب مراس میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو فتاوہ ملیں گے کس کے فتاوہ ملیں گے فضل ابن شازان کے یونس کے اس کے بعد ضرورہ کے اور ان تمام میں آپ کو اختلاع بھی ملے گا یہ آپ کے سکرین کے اوپر کیونکہ تفصیلی ہے مراس کی تقسیم کے مطالق ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو مال ہے وہ کس انداز سے تقسیم کرنا ہے تو یہاں پر کیا آ رہا ہے یہ سارے فتاوہ ہیں آپ مجھے یہاں پر دکھائیں کالا فضل ابن شازان کالا یونس یہ تقریبا تقریبا ناظرین پندرہ فتوے آپ کے سامنے سترہ فتوے آپ کے سامنے اس ایک ڈیڑھ صفحے پہ آپ کی سکرین پہ آ رہے ہوں گے ان فتووں کے بعد فضل ابن شازان کیا کہتا ہے کالا الفضل ابن شازان غلطن ہاہنا فی موزعین اچھا جی اب جناب نے وہی حرکت جو مولوی تقریب صاحب نے کی تھی مولا کے صحابہ کو اپنے مولویوں کی طرح مجتحید ثابت کرنے کی استقریب اللہ پہلے جناب نے انہوں نے جناب اکسم ابن عباس اور جناب عبام بن تقلب کی لحاظ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے اس کا جواب دے دیا اور اس لحاظ سے ہم نے حسین بخش جڑا صاحب کی کتاب گلدار خدابت پیش کی تھی ان کے علامہ امینی صاحب کی شیعت کا مقدمہ پیش کی تھی رجال توسی پیش کی تھی رجال نجاشی پیش کی تھی اور الحمدللہ اسی طرح پھر ان کے آیت اللہ باکر شریف القرشی کی کتاب علی سے مہدی تک پیش کی تھی کیا جواب دیا بیردو دلیلوں پہ ہی آ جائے نا کیا جواب دیا ان سب کا اور یہ ثابت کیا تھا کہ یہ فقط احادیث بیان کیا کردے تھے اور بالخصوص آپ کے استاد محترم جن کی آج میں بہت زیادہ کھلڑیوں دھڑکے جاؤں گا آج آفتاب حسین جوادی صاحب کی کتاب سیف البارک بھی پیش کی تھی کیا جواب دیا جی اپنے استاد بیردو آجائیں بھائی کبھی اس کی باتوں کو رد کرتے ہیں کبھی اس کی تعریفیں کرتے ہیں کیا ہے آپ جی کٹوں خیر اب جناب زرارہ اور جناب فضل ابن شازان سلام اللہ علیہم اجمائن ان پر بخواس کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بھی جی فتاوہ دیا کرتے تھے اور حوالہ کون سے دے رہے ہیں الفروع من القافی فروع قافی کا حوالہ دے رہے ہیں جناب بندہ پوچھے اور خود ابارت میں انہوں نے دکھا ہے کہ جناب زرارہ فرما رہے ہیں من اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ الرسول کی طرف سے اور بھائی وہ جب حکمی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کر رہے ہیں تمہیں کس نے کہا دیا وہ اپنے فتوے دے رہے ہیں جب جناب زرارہ خود رد کر رہے ہیں اسے بارت میں آپ کی پیش کردائی بارت میں میں اپنی رائے سے نہیں کہہ رہا من اللہ والرسول استغفراللہ اچھا آگے چلتے ہیں جی اب مزید یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی الفروع من القافی جلد نمبر پانچ اس میں یہ مقروض کے توفے والے باب میں حصہ اول میں دوسری حدیث ہے اور یہاں پہ خود جناب زرارہ کیا فرمارے ہیں فَقُلْ جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدٍ اَفْتَانِ بِحَاذَا مجھے میرے مولا جعفر بن محمد السادق صلوات اللہ علیہ نے فتوہ دیا افتانی بحاذا ہے اس مسئلے پر فتوہ دیا خود جناب زرارہ فرمارے ہیں یہ اور یہ فرمارے ہیں جی جناب زرارہ ماذا اللہ فتوے دیا کرتے سے تو پتہ نہیں کیا کیا اٹرام بازی خیر عزیزان جناب زرارہ الحمدللہ معصوم کی حدیث کو فتوہ گا کرتے تھے الکافی کی عبارت آپ کے سامنے موجود ہے لیکن پھر یہ ڈراما کریں گے کہ نہیں جی آپ مجتحدین حضرات کی تائید دکھائیں یہ آپ کے امام خمینی صاحب کی کتاب اسلامی حکومت اور ولایت فقی میرے ہاتھ میں موجود ہے اس کتاب میں صفحہ نمبر 168 پر آپ کے امام خمینی صاحب کیا فرمارے ہیں عبد الرابع بن آئین شایبانی کوفی زرارہ کے لقب سے ملقب ہیں مفاد 150 میں ہوئی ہے آپ حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے اصحاب میں سے ہیں اب ذرا غور طلب جملہ آپ شیخ اہل حدیث اور فقہاں میں شمار ہوتے ہیں اور سارے علماء رجال نے آپ کو مستق کرا دیا آپ اصحاب اجمامے اور آپ کا اصحاب اجمام شمار کی ہے کن کے شیخ اہل حدیث یعنی اخباری حضرات اور یہ جناب زرارہ کو مفتی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ استغفراللہ میں کہتا ہوں لانت ایسا لوگوں پہ خدا کی کروڑوں لانتیں جو مولا کے صحابہ پہ بکواس کریں خیر عزیزان اب جناب فاضل ابن شازان تو پہلے محدث کا ہم آپ کے سامنے نظریہ پیش کر رہے ہیں ان کے لحاظ سے ان کی تحقیق اس کے بعد نہیں کر کے ایک خطیب سے یہ میرے ہاتھ میں خاص مومنین کے لیے جو اکثر کمنٹس میں کہہ رہے دیتے ہیں اب رجال کی کتابیں اگر اردو میں ہیں تو ہمیں دکھا دیں یہ رجال نجاشی اردو میں میرے پاس موجود ہے یہ سب مومنین کو میں دکھا رہا ہوں مطبوع سبیل سکینہ صفحہ نمبر چار سو پینسٹھ اور رقم نمبر آٹ سو انتالیس میں جناب فاضل ابن شازان کا ذکر آئے اور آگے نجاشین کے بارے میں کیا لکھتے ہیں ابو محمد عزدی نیشہ پوری کے والد یونس کے اصحاب میں سے تھے جناب فاضل ابن شازان نے حضرت امام ابو جعفر ثانی سے حدیث کا سماہ کیا تھا ایک کال ہے اور انہوں نے امام رضا سے بھی حدیث کا سماہ کیا یہ ایک سکر راوی ہیں راوی مفتی نہیں پہلے بات تو فرومن القافی جو کتاب پیش کر رہے تھے آگے پتہ نہیں کون سی کتاب کا سکین پیش لگا دیا تھا پھر یہ کوئی فرومن القافی جل نمبر سات تو عربی میں ہے آگے پتہ نہیں کون سی کتاب کا سکین پیش لگا دیا تھا خیر راوی ہیں جناب فضل ابن شازان نے ایک سو اسی کتابیں تصنیف کی تھی ٹھیک ہے جی وہ کچھ کتابوں میں یہاں ذکر بھی کیا آگے نجاشی رحمہ انہوں نے خیر عزیزان اب پھر یہ ایک نیا ڈراما کریں گے جی جناب فضل ابن شازان کی ایک سو اسی کتابیں تھی ان میں سے کچھ کتابیں فتاوہ پر سی یہ ہیں تو آپ کے گھر کے بہت ہی بڑے عالم بہت بڑے عالم جن پر آپ کی اصولی علماء کی ویڈیوز تک موجود ہیں رشید ترابی صاحب جن کی بقیادہ تقلید پر مجالس موجود ہے یہ ان کی مجالس کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے مجالس ترابی مطبوع کراچی رشید ترابی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا فضل ابن شازان سلام اللہ علیہ نے اپنی کتب فتاوہ پر لکھی تھی یا کسی اور موضوع پر آئیں ذرا صفحہ نمبر ایک سو چونتالیس مولا حسن عزقری صلوات اللہ علیہ کے مسائب کا ذکر ہے اور بہت سی روایات انہوں نے یہاں پر اس کتاب میں بیان کی ہیں خیر کہتے ہیں جی راوی کہتا ہے کہ اتنے سنگین قید خانے میں آپ نے علماء سے پوچھا کہ فضل ابن شازان کی کتنی کتابیں ہیں لوگوں نے عارض کیا کہ جی ایک سو اسی کتابیں ہیں اصول شیعہ پر یہ دوسرا جھوٹ پکڑا گیا الحمدللہ جی وہ فتوہ دیتے تھے وہ مفتی تھے ہاں اور بھائی اصول شیعہ پر اصول فکر نہیں نہ ہی فتاوہ پر پھر مولا نے آگے فرمایا سب کی سب کتابیں حاضر کرو جب ایک سو اسی کتابیں آگئیں تو ان کو شروع سے آخری تک پڑھ کر اس کے آخر میں دستخط فرما دیے اور کہا کہ خدا فضل کرے فضل بن شازان پر یہ فکرہ تین مرتبہ فرمایا اللہ اکبر ہاں جی مسٹر پہلی بات تو کہ فضل ابن شازان کی توفیق الحمدللہ مولا حسن عسکری نے خود فرما دیے تو گوئے وہ اس کا کلام تو رانی وہ تو میرے مولا حسن عسکری کا فرمان ہے وہ تو میرے مولا عسکری کا کلام بن گیا کلام معصوم بن گیا جب معصوم سے توفیق مل گئی ہے الحمدللہ وہ تو کلام معصوم ہیں کیونکہ فضل ابن شازان بغول آگا نجاشی راوی تھے اور مولا رضا سے احدیث سنیئے انہوں نے وہ بیان کرتے تھے میرے مولا واقعہ امام رضا کی احدیث اور توسیق کی علیہ رضا کے بیٹے حسن عسکری نے تو ثابت ہوا فتوہ نہیں احدیث ٹھیک ہے مولا حسن عسکری کی توسیق کے ساتھ ابھی بھی اگر کوئی جناب زرارہ کو یا جناب فضل ابن شازان کو مفتی کہتا ہے تو میں کہتا ہوں اس بندے پہ لانت پڑھنے میں کوئی شک ہے قید خانے میں مگوا کہ مولا حسن عسکری نے اس کی اصول شیعہ پر کتب کو رکھا ہے جن میں روایات امام رضا تھی بقول نجاشی ٹھیک ہے جی تو مولا کے صحابہ پر ہمارے محدثین پر آپ جب بکواس کریں گے آپ کو اسی طرح مو توڑ علمی جواب ملیں گے اور آپ کے برخے خویڑ گے رکھ دیے جائیں گے خیر اب چلتے ہیں جی عزیزان مزید آگئے کیونکہ میں ایک ایک بات کا جواب دیتا ہوں اور ان کی اگلی بات کا بھی جواب آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور میرے خیال میں الفرو ملکافی کی جو جلد ساتھ ہے اگر اس کا پاکستان میں ترجمہ ہوئی تو آپ جا کے وہ کتاب خریدیں اور خود جا کے فتاوہ پڑھیں یہ میں آپ کو صرف مقتصرا دکھا رہا ہوں فتاوہ بغیرہ انشاءاللہ اگر اس سے ہمیں ضرورت پڑھی تو ہم تفصیلی فتاوہ بھی آپ کو ایک لائف سیشن ہم کریں گے اس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے بعد محدثین کے فتاوہ آپ وسائل الشیعہ اٹھا لیں وسائل الشیعہ ناظرین اٹھائیں وسائل الشیعہ میں جگہ 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 جہاں پہ بھی خود یہ جو عنوان باندھا جاتا ہے کہ مثلا جواز الکلام فی الازان یہ جو عنوان باندھا جاتا ہے یہ ان کا فتاوہ ہے اچھا جی اب ایک نیا ڈراما سرکار حراملی صاحب وسائل الشیعہ حراملی رحمہ اللہ نے روایات کے نیچے ان کی تشریح کرتے ہوئے جو وہاں پہ لکھا ہے اور بیانات پیش کی ہیں انہیں ماشاءاللہ ان کا فتوہ بنا دیا اللہ حبت بر اور بھائی حدیث کی تشریح اور ہوتی ہے فتوہ اور ہے آپ اپنے مجتہدین کی توضیحات اٹھا کے دیکھیں آپ کو لگ بتا جائے کہ فتوہ کیا ہوتے ہیں جہاں حدیث اور آیات کا نام تک نہیں ہے اور اس کی سب سوڑی دلیل ہے کہ وسائل الشیعہ میں آقا حراملی نے کتب عربہ کی ہی احادیث کو سامنے رکھ کر ذکر کی ہے پھر ان کی تشریحات دی ہیں پھر سارے معاملات کو فٹن کی ہے لیکن نہیں کی اللہ حبت بر اس سے بڑھ کے جھوٹ اور کیا ہوگا چلیں آئیں حراملی کے لحاظ سے اب انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے یہ بات کر کے کہ وہ بھی اشتہاد کرتے تھے ان کے بقول جو اشتہاد ہے اس کے پوائنٹ پر چلتے تھے آئیں ذرا اس سارے معاملات سے حراملی کس قدر گریزہ تھے ان کے گھر کے محفتین سے پوچھ لیتے ہیں یہ آپ کے آیت اللہ ابراہیم جناتی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے ادوار اشتہاد آئیں حراملی پر جو جھوٹ بولا ہے اس کا بھی جواب لے لیں سور عمر دو سو نتر پر وہ جہاں پر واضح لکھ رہے ہیں کتاب روزہ جنات کے مصنف ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی محدث کاشانی نے کتاب سفینہ تن نجات میں اور محدث عاملی نے آقا حراملی فوائد توسیہ میں اہل اشتہاد کو بہت برا بھلا کہا ہے اہل اشتہاد کو بہت برا بھلا کہا ہے جنا وہ گالیاں دے رہے ہیں وہ ان کے طریقے پر چلیں گے جی مستر میں آپ سے پوچھتا ہوں عجیزان ایک اور مثال میں انہی کے گھر سے دیتا چلوں آقا حراملی کے دفاع میں یہ الاسر اسلامی سنٹر سے چھپی ان کے صدر الفاظل مرتضہ حسین لخنوی صاحب کی کتاب موجود ہے میرے ہاتھ میں تشیع اور تدبین حدیث یہاں سکین پیج دیکھ رہے ہیں اس کا سکرین پر صفہ نمبر ایک سو انتیس بان ٹوٹی نائن پہ شیخ حراملی رحمہ اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو واضح وہ یہاں پر لکھ رہے ہیں حراملی کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جامعہ حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ عملا ومسلقا اخباری بھی ہیں یعنی اسطلاع متاخرین کے لحاظ سے عدلہ اقلیہ کو ناقابل استعمال سمجھنے اور بطون اخبار پر عمل کرنے والے بزرگ تھے ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے دین و عمل میں کس قدر راسخ ہوں گے جی جناب آپ تو کہہ رضی وہ فتابہ دیتے ہیں یہ وہ تو عدلہ اقلیہ وغیرہ اور یہ اجتحاد جو آپ کے ہاں رہے جو ایسی چیز وہ پہلی بات تو وہ غالیاں دیتے تھے دوسری بات وہ فقط احدیث معصومین پر عمل کرتے تھے لیکن جہالت جھوٹ خیانت اور یہ ساری باتیں میں نہیں کہہ رہا آپ کے آیت اللہ ابراہیم جناتی آپ کے آیت اللہ مرتضی حسین لقنوی لکھ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ٹھیکا جی تو اہور عملی پہ جھوٹ بولا صاحب حدائق پر حدائق کے ناظرہ نہیں حدائق ناظرہ پھر میں کہہ رہا ہوں ان پر جھوٹ بولا مجلسی اپول دوم پر جھوٹ بولا الحمدللہ ہم نے دفاع کیا جواب دیا آپ کی طرح اپنے اکابرین کی کتابوں کا دفاع کرنے سے بھاگے نہیں ہم کیونکہ ہم حیدر کررار کے ماننے والے ہیں علی والو سب بنگل ہوگی بیٹا یہی آل ہوگا خیر چلتے ہیں عزیزان جناب کی اگری گفتگو کی طرف عزیزان اب میں کہتا ہوں خیانت کی حد ہوتی ہے خدا کی قسم ان کے مجتہدین حضرات صاحب الزمان کے دشمن ہوں گے اس پر میں نے کچھ حبالہ جات پیش کی تھے نجم حسن تفسی کی کتاب میں نے پیش کی تھی حکومت مہدی چھڑا تک نہیں گیا ان کے آیات اللہ طالب جوری صاحب کی کتاب علامات ظہور مہدی ذکر تک نہیں کیا انوار نمانیہ کی عبارت کو پکڑا ہے جو کہ محمد انسان کامل میں بھی تھا جس میں واضح لکھا ہو ہے آدھا مخلط علماء اہل اجتحاد کے اہل اجتحاد علماء ان کے مخلطین صاحب الزمان کے دشمان ہوں گے جی آپ کو توبہ کرنی چاہیے آپ کو یہ نظر ہے وہ ابن عربی نے فتوحات میں لکھ تھا وہ ابن العربی غلط لکھا وہاں پہ ابن عربی موید ابن عربی نام تھا اس کا بھائی یہ تو بتا دینا چاہیے تھا روتے ہیں آپ عربی گرائمر کو آپ کوئی دنہ ہی نہیں پتا آئے ارزیزان اب یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں ابن عربی کا ایک آل تھا میں کہ حدیث پیش کر جاؤں گا پہلے حدیث پیش ہی کر دیتے ہیں بلکہ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے الفقی الحکیم محمد احسن زیدی مجتحد کی کتاب حجت خدا امام الاسر والزمان کی ہر لمحہ ضرورت یہ کتاب بہت نایاب ہے عام نہیں مرتی عزیزان اس کے صفحہ نمبر چونتالیس سے فورٹی فور سے میں آپ کے سامنے حدیث پیش آپ دیکھ سکتے رہے ہیں امام جعفر صلوات اللہ نے فرمایا کہ امام زمانہ صلوات اللہ کے دشمن وہ فقہا ہوں گی جن کی تقلید کی جاری ہوگی وہ اہل اشتہاد ہوں گے جب وہ دیکھیں گے کہ امام زمانہ ان کے فتوہوں کے خلاف حکم دے رہے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ امام کے دشمن ہو جائیں گے بلکہ اگر امام امام جعفر صادق کا فرمان تھنڈ پہ گئی کتاب بھی مشتہد کی اخباری کی نہیں دے رہا خیر چلیں اب یہ دیکھتے ہیں ابن عربی کا ان کے مشتہدین کیا سٹیٹس ہے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے ان کے امام خمینی صادق کی کتاب مسوال ہدایہ مسوال ہدایہ میں صفحہ نمبر ایک سو چیاسی پر خمینی صاحب کیا لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں خصوصا الشیخ القبیر مہید دین خصوصا الشیخ القبیر مہید دین شیخ القبیر سبحان اللہ عزیز آن اسی کتاب کی صفحہ نمبر دو سو انیس پر جب چلتے ہیں وہاں پر اب یہ کہیں گے مہید دین کوئی اور دیکھ سکتے ہیں بلکل وہی بات مہید نے فتوحات میں یہ فرمایا ہاں جی مسٹر آپ کے امام خمینی اسے شیخ قبیر مانتے ہیں جس کی بات میں نے انوارن مانیا سے پیش کی تھی گزشتہ لیکچر میں اس لئے میں نے مہید دین ابن عربی کی توسیق پیش نہیں کی تھی مجھے پتہ تھا اس میں ایک بات کی وضاحت کر دوں مرتضی مطافی نے بلکل ٹھیک بات کہی تھی اپنی کتاب حماس حسینی میں اپنی مجھتہ دین کے بارے میں کہ یہ سب لوگ پرلے درجے کے جاہل ہیں اور دین کے لئے آفت ہیں ان کے مجھتہ دین حضرات نے ابن عربی کو شیعوں میں یہ میرے ہاتھ میں مطبوع بیروت لبنان جن نمبر سولہ موجود ہے آپ کے آیت اللہ شیخ آقا بزرگ تہرانی کی از ذریعہ الہ تصانیف شیعہ یہ ان کی کتاب از ذریعہ مطبوع بیروت میرے ہاتھ میں موجود ہے جن نمبر اس کی سولہ ہے عزیزان سکسین صفحہ نمبر سکسی سیون ایک سو سر سک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فصوص الحکم لمحید دین اللہ اکبر یعنی کہ ایک صوفی کا شیعہ میں شمار کر دے اور اس کی کتاب کو شیعہ تصانیف میں شمار کیا ہو ماشاء اللہ آجی مسٹر آپ کے امام خمینی کا یہ مرشد ہے اور شیخ شیخ القبیر ہے اور آپ کے آیت اللہ تہرانی صاحب وہ دوسرے شیعہ مانتے ہیں تو یہ الحمدلللہ آپ کے شیعہ بھی ہے اور آپ کے مرشد خمینی کا بھی مرشد ہے لہذا اس کی بات اگر آپ ٹھکرائیں گے خمینی بھی فارق ہے بزر تہرانی بھی فارق ہے اور تو میں مالا صادق کی حدیث پیش کر دی ہے لیکن پھر بھی چلیں ابن عربی کئی کال لے لیں ہاں جی عزیزان جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا اب ہم چلتے ہیں جی بالخصوص موضوع سے ہٹ کر آفتاب حسین جوادی صادق جو بہت زیادہ ماشاء اٹھا یہ اس کا پرانا ایڈیشن ہے شریف ایسلہ یہ دو ایڈیشن اس کتاب کے میرے پاس موجود ہیں آپ سکرین پر واضح دیکھ رہے ہیں عزیزان ان دونوں ایڈیشن میں آفتاب حسین جوادی نے کتنی بڑی تحریف کی ہے کتنے پیجز غائب کی ہیں کیا سارے معاملات کی عزیزان یہ دیکھیں یہ شہادت سال ساد در تشت کے مطالق شریف ایسلہ آفتاب حسین جوادی صاحب کی کتاب ہے اور یہ دو ایڈیشن میں ہیں اب اس میں انہوں نے چوری اور خیانت کیا کیا یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ جو نسخہ ہے اس کا آخری صفحہ اور یہ جو نسخہ ہے شہادت سال سال در تشت کو مطالق شریف ایسلہ آفتاب جوادی صاحب کی کتاب ہے اس کا آخری پیج جب ہم آپ کے سامنے کھولتے ہیں عزیزان اس میں واضح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں دو سو ساٹھ صفحے کی کتاب ہے یہ تو جو باقی سارا مواد انہی کے خلاف جارہ تھا اس سب کو حضف کر دیا یہ عزیزان آپ نے دیکھ لیا استغراللہ یہ لوگوں کا حال ہے اپنی ہی کتابوں میں سے چیزیں نکال نکال کے رکھے رہے کیونکہ چوریاں پکڑی گئی تھی چوریاں کیا ہیں اب میں اگر تفصیلا یہ بتانے پہ آجوں کہ آفتاب جواد نے اپنے دونوں ایڈیشن میں کتنی چیزیں یہ ہیرہ پھیری کی ہیں اور کیوں نکال لیا کیا وجہ تھی ہماری گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے اس کی دنڈیاں پکڑی ہیں کیا کیا اس کی خیانتیں پکڑی ہیں میں بتانے پہ آجوں لٹرلی مجھے کم از کم دی دس سبارہ ویڈیوز چاہیے اس کے لئے خیر یہ بندہ اتنا حامل احمیت نہیں کہ اس پہ اتنا ٹائم لگایا جائے میں صرف اس بندے کی دوگلی پالیسی آپ کے سامنے رکھ رہا تھا آئیں چلتے ہیں اچھا جی مولوی آفتاب جوادی نے اپنی کتاب شہادز سالسل در تشرید کے مطالق شرعی فیصلہ یہ پرانا ایڈیشن ہے دو ساٹھ صفحے والا اس میں صفحہ نمبر ایک سو بتیس پر اس نے ایک روایت پیش کی تھی اس کا مرکزی راوی حسین بن سید احوازی اس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ ہیں تو وہ بزارت خود بن سید احوازی پر جرہ نہیں کی بلکہ ہم نے انہیں بزارت خود سکہ اور جلیل قدر راوی کہا ہے بلکل ہیں بے شک ہمارے مولا کے صحابی ہیں اب معترض اسے جرہ قرار دے تو اس سے بڑی حماقت جہالت کیا ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے سفہ 42 پہ اس کی فنی بحث ہے اس کا تعلق راوی ور جرہ سے ہر گز نہیں آپ یہاں جو ڈراما کر رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں یہاں ہم نے ایک محقی کا کول نکل کی ہے کہ ان کے نزدیک محل بحث سے مراد یہ نہیں ہے کہ شیخ توسری کا حسین بن سعی تک سلسلہ قابل اعتبار نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر مزید بحث کی گنجائش ہے اب یہ محل بحث یا محل نظر وغیرہ اس طرح کی جتنے بھی الفاظ ہیں عزیز اس کی پچھلے صفحے پہ آئیں سفر نمیر ایک سو کتیس پر انہوں لکھا کہ یہ سلسلہ سند محل نظر ہے اچھا جی بہت اچھے کیا کہنے جوادی صاحب اب انہوں نے حسین بن سعید کا شیخ توسری رحم اللہ تک جو سلسل سند ہے اسے خود کہا کہ وہ محل نظر ہے لیکن محل نظر کا یہاں پہ کیا مطلب لے رہے ہیں جی اس کا مطلب یہ نہیں کہ راوی پر جرہ نہیں تو پھر اور کیا آئیں عزیزان میں ان لوگوں کی جہالت آپ پر آشکار کروں ان کے استاد آفتاب حسین جوادی صاحب جاہل آزم کی میں بڑی معذرت چاہتا ہوں میں ایسے الفاظ بولا نہیں جارہا تھا لیکن انہوں محدثین کے لئے حاصل کچھ تحقیر آمیز الفاظ کہتے اس لئے میں اس پار کو کنٹینیو کر رہا محل نظر اردو کا لفظ ہے اس کا معنی کیا بنتا ہے انہیں پہلے لکھنے سے پہلے سوچنا چاہیئے تھا کیا ہے اس کا معنی کیا بنتا محل نظر کا یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے عزیزان اظہر اللغات اب لغوی لحاظ سے فکر تعامل کی جگہ موقع اعتراض موقع اعتراض ہاں جی مسٹر خود محل نظر لکھ کر پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سند ثابت نہیں ہے اور بھائی اعتراض ہے اس سند پہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں مزید بحث کی جائے گی محل نظر موقع اعتراض فارغ اعتراض لیکن خیر فنی بحث ہے فنی اللہ ہی جاننے کیڑا فنی اب آئیں عزیزان اس بندے کی دوگلی پولیسی آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا وہ دوسرا ایڈیشن بعد دونوں ایڈیشن پہ کروں گا چاہے تحریف شدائی کیوں نہ ہو شریف حیصلہ کا اس میں صفحہ نمبر سیونٹی 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 ستر پر ٹاپک لکھا ہے جی امام صلی اللہ علیہ کی برائے راست تقلید کے دعوے کا ابتال مازاللہ سمہ مازاللہ جو یہ دعویٰ کرتا کہ میں مولا کی تقلید کرتا ہوں وہ باطل دعویٰ استقفر اللہ یہاں بھی یہ بخواس کی عزیزان چلتے ہیں ان کی مشہور زمانہ کتاب سیف البارک کی طرف یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے اس میں صلی اللہ علیہ تخصیص و تقلید اور ان کے مرتبہ و مقام کو مزید ہو جا کر کرنے والی احادیث ماشاءاللہ کیا کہنے عزیزان کائنات میں اس سے بڑا جاگل اور دوگلہ میرے خیال آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پہلے تو اپنے یہ والا جو نسخہ ہے اس میں حسین بن سعید پر بھاس کی اور الفاظ کا مطلب ہی بدل دیا لیکن جوادی صاحب اور ان کے سارے شہگردوں کو مکم گئے جناب لغت لغت ہی ہوتی اور مطلب کبھی بدلتا نہیں جھوٹ آپ نے بولنا تھا پکڑا گیا دوسری بات شریف احسلہ کہ تھا یہ اس میں بھی لیکن میں نے جان پور کیسے دکھایا اس میں کہا جی تقلید معصوم باطل ہے ماذا اللہ وہ دعوی باطل ہے اور یہاں پر ان کی تقلید کو اجا کر کرنے والی احادیث یہاں پر ان کی تقلید پر حدیثیں پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہاں کہہ رہے ہیں جی باطل ہے اور آپ نے جس طرح ویڈیو میں دیکھا ہے یہ شریف احسلہ کے دونوں ایڈیشنز میں کس قدر خیانت ہے عزیزان مجھے خدا اب بتا دیں میں کیا کروں کیا ان لوگوں کا جھوٹ خیانت جہالت اللہ اکبر خیر میں تبرقن تبرقن مومنین کو ایک حدیث دے کے جا رہا ہوں کہ غیبت معصوم جو ڈینگیں مارتے پھیرتے ہیں کہ مولا نے کیا ہے کہ غیبت میں بے عین ہی مطلق جو حکم معصوم کا وہ کیا ہے یہ علامہ مجلسی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب حیات القلوب الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا ہم نے سارے اعتراضات کا جواد دیا ان کی طرح ڈینگیں نہیں ماریں نہ دلائل سے بھاگنے کی کوشش کی محدثین پر اعتراض کیا جواد دیا اصحاب امام پر اعتراض کیا جواد دیا خیر حیات القلوب جل نمبر تین میں چلتے ہیں سوہ نمبر باسٹھ پہ مولا جعفر صادق کی حدیث موجود ہے علامہ مجلسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں نیز حضرت صادق صلی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے روایت کیے جب تمہارا امام پوشیدہ ہو تو آئیمہ صلی اللہ علیہ کے آثار و احدیث کی تلاش کرو جو کہ تمہارے درمیان ہے اور اپنے عمر دین کو کامل کرو تو تم اپنے خدا پر امان لائے ہوئے ہوگے مطلقا حکم ہے عزیزان بالکل مطلقا یہاں پر حکم ہے آپ واضح دیکھ سکتے ہیں اور عزیزان اسی کتاب کے پیٹ نمبر سکسٹی ون پچھلے صفحے پر جب آپ چلتے ہیں جس سند سے یہ نکل کی ہے اس سند کے بارے میں اسی سند سے ایک اور حدیث انہوں نے پہلے نکل کی تر کیا کہہ رہے ہیں بس سند ہائے صحیح و موتبر صحیح اور موتبر سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے ٹھیک ہے جی اس حدیث پر آپ جرہ بھی نہیں کر سکتے الحمدللہ حدیث یہ صحیح سند کے ساتھ علامہ موتبر جسی فرمارے گی عزیزان میں کہتا ہوں صحیح سند روایت معصوم کی کہ غیبت میں فقط حدیث تب ہی اللہ پر ایمان ہوگا ورنہ کچھ نہیں جوک سپارٹ کچھ رقیق الفاظ اگر آپ کو برے لگو ہیں میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں لیکن عزیزان مجھے اتنا بتا دیں اب اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے اور آفتاب جوادی صاحب کے نام کے جو اتنی اتنی ڈینگیں ماری ہیں نا آپ نے تو ذرا ان کا بھی جواد دیجئے گا جو انہوں نے اپنی کتابوں میں اتنی کچھیاں ماری ہی ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اپنی ایر وی گرامر پر فوکس کریں بلکہ اپنی اردو گرامر پر خدا کا نام فوکس کریں اس قدر غلط تلفظ ہے مسٹر آپ کے کہ 90% لوگ تو آپ کو یہ سمجھ نہیں رہے کہ آپ ایران میں رہے ہیں وہ شدر پینددہ سمجھ دیں ٹھیک ہے جی خیر لیکن سوال فور ٹوڈے حالی وارس زہر انتقاوں میں کھلو زہرا زہر انتقاوں میں خون حسین 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 اے گل نرجس بیا بیا جا 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 اے گل نرجس بیا بیا جا